اب بات کیا کہ جب سطح میں یہ حکومت گرائی گئی ہے تو اس وقت دیکھیں حالات کیا تھے لوڈ سیڈنگ ختم ہو چکی تھی زیرو ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی بتائیں بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ سیڈنگ دیکھی ہے نا اسی شہر میں آپ نے ختم ہو گئی یاد ہے آپ کو سی این جی سٹیشن کے بار چار چار سو گاڑیوں کی لائنیں لگا گرتی تھی رات کو آپ رکشہ لگاتے تھے صبح صبح ایلن جی ملتی تھی یاد ہے کہ بھول گئے ہیں وہ کدے گئی تھی لائنیں وہ لائنیں ڈسپیئر ہو گئی تھی کیوں کیا کیا تھا اللہ دین کا چراغمی رگڑا تھا ہم نے قطر سے جو دنیا کا سب سے بڑا ایلن جی کا سپلائر آئے اس سے معاہدے کیے جناتی رفتار سے کراچی پہ پوٹ کے اوپر ہم نے گیس ٹرمینل بنایا شاید خرکان صاحب اس کے منسٹر تھے اس وقت میاں نواز شریف وزیراعظم تھے اور انہوں نے دن رات کام کر کے وہ پاکستان میں ایلن جی لے کے آئے اور یہ کتاریں ختم ہوئے ایک عذاب تھا ایک غریب آدمی ہے وہ دو چار سو روئے کی بچت کے لیے پوری رات بیٹھا رہتا تھا رکشے میں لوڈر لگی ہوئی ہے موڈ سائیکلوں والے دو چار سو روئے بڑے پیسے ہیں جس کے پاس نہ ہو وہ ایک مسئبت میں مبتلا تھے تو ہم نے وہ گیاس کا بران ختم کیا ہم نے لوڈ سریڈنگ زیرو کی ہم نے دہشتگردی پہ قابو پایا پھر کراچی روز سو دو سو آدمی گر جاتا تھا روز لاشیں گرتی تھی ایک عجیب وہاں نعوسط تھی دہشتگردی کی اور بھتا خوری کی یہ آپ نے سنا ہوگا کراچی کے جو ان انڈسٹرز تھے وہ کراچی کو چھوڑ کے پنجاب میں آ رہے تھے اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے مجبوری کی حالت میں خوشی سے اور بات ہے ہم نے وہ کراچی کی دہشتگردی ختم کی وہاں پہ زیرو کیا اس کو رینجرز کو وہاں پہ لے کے آئے وہ جو قاتل تھے بھتا خورتے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا ان کے منطقی انجام تک پہنچائی کہ باتیں آسان ہیں کرنی دو جملوں میں بندہ کہہ دیتا ہے یہ اپنی جان پہ کھیلنے کا کام تھا آپ کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں انہیں گلیوں بازاروں میں آپ نے گھومنے ہوتا ہے اب ہر وقت تو نہیں گھوم سچے سو ڈال لے کے ساتھ اور ہر بندہ تو افورڈ بھی نہیں کرتا لیکن یہ سارے کام ہماری حکومت میں کیے